موسیقی سائٹی بھی کاؤنٹ کریں تو دو ڈھائی کروڑ پر اسے سٹارٹنگ پرائس ہے اور اینڈنگ پرائس جو اپر پرائس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تقیبن پانس سے چھے کروڑ کی اس سے زیادہ پرائس کی پرائسز کی بھی ہیں ٹونٹی ٹونٹی کروڑ کے پلوٹ بھی ریزیڈنشل پلوٹ ہیں بٹ ہم اس ڈومین کو اعتمد طور پر کنسیڈر کرتے ہیں ریزیڈنشل پلوٹ بائنگ کے لیے بٹ ہم اگر میں آپ کو بتاؤں کہ راول پنڈی اسلامباد کی ڈومین میں ایک ایسی سسائٹی بھی موجود ہے جو ڈی ایچ اے ٹو سے فائی منٹس کی ڈرائی پہ ہے اور ڈی ایچ اے ٹری کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے اور وہاں پہ جو کنال کا پلوٹ ہے وہ تبیبن آپ کو ساڑھے چیلیس لاکھ پر کنال انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈنگ آل امنٹی چارجز آپ کو ملے گا تو کیسا لگے گا ڈیفرنٹی ہار انڈیویجل کو سن کے اچھا لگے گا تو اسی طرح کی آپشن ایک آپ کو پنٹری سائٹ فاؤنجوں ملتی ہے جہاں پہ آپ چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کا پلوٹ بائے کر سکتے ہیں اب اس پروجیکٹ کی خاص بات کیا ہے اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ڈی اے ٹو مین گیگا مول سے تقریباً آپ کو فائی منٹ کی ڈرائی پر اگر ہے ٹوارڈز رواد موو کرتے ہیں چک بیلی روڈ کے اوپر جہاں سے رنگ روڈ کا پرپرلی لیائیوٹ پلان اپروف ہو چکے اور آنے والے دنوں میں آج نہیں کل نہیں تقریباً جب ہی سٹارٹ ہوگی تو رنگ روڈ نے اس کے سامنے سے گزر رہا ہے تو رنگ روڈ سے 0 کلومیٹر کی ڈسنس پہ اور رواد چک بیلی روڈ پہ جس کا رواد سائٹ جڈی روڈ پہ فرنٹ ہو اور چک بیلی روڈ پہ فرنٹ ہو ایک ایسی سوائیٹی موجود ہے جہاں پہ آپ کو چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے پلوٹ ساڑھے چیلیس لاکھ پر کنال کے حساب سے مل سکتے ہیں تو کنٹری سائٹ فارم میں یہ آپشن آویلیبل ہے آپ صرف اور صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے اپنے پلوٹ کی چار دیوری کر کے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں چھوٹی الیویشن کے پلوٹ نہیں ہے چھوٹی ڈامینشن کے پلوٹ نہیں ہے صرف اور صرف چار پانچ اور دس کنال کے پلوٹس ہیں اب سپیسیلی کنٹری سائٹ کو پرفر کرنے کی ریزن کی ہے اگر میں جیسے ویڈیو کے سٹارٹ بات کی تھی کہ آپ پرابل پرندی اسلامباد کی ٹیریٹری میں لوہیس سے لوہیس سوزائیٹی یعنی کسی بھی بجیٹڈ سوزائیٹی میں بھی جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کنال کا پلوٹ تقریباً دو سے ڈائیڈ کروڈ کی پریکٹ کا ملتا ہے اور اپر سائٹ کی بات کریں جیسے دی ایچے بیریہ گل بک کی بات کریں تو تقریباً ساڑھے تین چار پانچ کروڑ تک آپ کو پلوٹ کی پرائس سے ملتی ہیں اور سیڈی ایس سیکٹرز کی طرف جائیں تو آپ کو یہی پلوٹ کی پرائس تقریباً آپ کو اٹھارہ سے بیس کروڑ کے درمیان بھی ملتی ہے تو آپ کو روات سے اتنے ڈسنس پر کر اتنی میریمال پرائس سے پلوٹ مل رہا ہو تو ڈیفرنیلی بہت اچھو اپشن بنتا ہے اب کنٹری سائٹ فارم کے حوالے سے میں مزید انفرمیشن اگر آپ کو بتاتا جاؤں اسی ویڈیو کے توسط سے تو کنٹری سائٹ فارم کے اندر جو چار تین کٹیگری کے پلوٹ ہیں ان کے علاوہ باقی کٹیگری کے پلوٹ ابھی تک لانچ نہیں کیے گئے روزننڈ ریگولیشن کے مطابق آپ کسی بھی کٹیگری کے پلوٹ بائی کرتے ہیں تو آپ within 30 days اس پلوٹ کی چار دیواری سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایچے فیس 3 کے بالکل opposite سائٹ پہ located ہے اور opposite سائٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو شہر میں رہتے ہوئے اسلامباد راول پنڈی کی ڈومین میں رہتے ہوئے آپ کو جو پلوٹ کی پرائسز یعنی آپ کو ایک کنال کا پلوٹ جس پرائس میں یہاں پہ ملتا ہے اسی آپ تبیباً تھوڑی سی کم پرائس میں آپ وہاں پہ پانچ کنال کا پلوٹ بائی کر سکتے ہیں اس قدر کم پلوٹ کے ریٹس ہیں یعنی کہ یہاں پہ اگر ڈی ایچے میں کاؤنٹ کروں فیس 2 بھی بات کروں بلوک جی اور بلوک جی والی سائٹ کی یہی سائٹ کی تو یہاں پہ کنال کا پلوٹ جو ہے ایوریج ریٹس جو آپ کو ملتے ہیں تقریباً ساڑھے چار کلوٹ سے پانچ کلوٹ کا تو کنٹری سائٹ فارم میں آپ یہی پلوٹ جو ہے تقریباً دس کنال کا پلوٹ لے سکتے ہیں اسی پرائس میں دیت ٹو اون برن اڈا ہافیئر انسٹالمنٹ پلان صرف ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمبر دے کے آپ اپنے پلوٹ کا مزیشن تک حاصل کر سکتے ہیں اور اس پلوٹ میں تمام ڈیویلپمنٹ چارجز جو اتنے امنٹیز چارجز ہیں وہ شامل ہیں اب کنٹری سائٹ کی جو لاز رولز اور ریگولیشن کی بات یہ ہے سب سے اپنی بارن بات کہ وہاں پہ آپ کو صرف 40% ایریا کور کرنا ہے 60% ایریا اوپن چھوڑنا ہے یہنہ اگر آپ لوٹ بائے کرتے ہیں فر انسٹنس دس کنال کا تو چار کنال پہ گھر بنے گا اور چھے کنال کا آپ کے پاس لون ہوگا ریولپنڈ اسلامباد کی دومین میں آپ کو ایسی کوئی سزائیٹی نہیں ملتی جہاں آپ کو ایسی سے آپ کو اوپن لینڈس آویلیبل ہوں اس کے لئے صرف ایک آپشن ایک سزائیٹی میں آویلیبل ہے that is گلپک گرینز اسلامباد لیکن گلپک گرینز میں جو پلات کی پیسز ابھی آج چھے دیٹ و مارکٹ میں ہیں وہ دیفرنیلی ریزنیبلی سے بہت زیادہ اوپر بریکٹ کی ہیں کیونکہ آپ کو گلپک میں ڈیویل اپریڈی فر کنسٹرکشن چار کنال کا پلات ملتا ہے وہ ملتا ہے ایوریج بریکٹ نو سے ساڑھے نو کروڈ پہ کا اور دس کنال کا جو پلات ہے وہ آپ کو تقریبا ٹونٹی ون سے ٹونٹی ٹو کروڈ روپیس کا دس کنال کا پلات ملتا ہے یہ گلپک گرینز کے سٹینڈر ہے اب گلپک گرینز کو آپ پانچ سال ریورس کریں تو گلپک گرینز میں ایوریج ریٹ اس سے ہاف یا من تھرڈ ریٹ تھے آج کی ڈیٹ میں آپ کو جو کنٹری سائٹ دیٹس مل رہے ہیں فیوچر کو پانچ پر سے دیکھا جائے آپ صرف دو سے دیٹسال کے ٹائم فریم پر دیکھیں اس پریمیسز میں صرف اور صرف کوسٹ آف لینڈ جو زمین رو لینڈ کا ریٹ ہے وہ تقریبا 55 سے 60 لاکھ پر کنال ہوگا جو آج آپ کو دیٹسال کی انسٹالران پر پر 45 لاکھ پر کنال دل رہے ہیں تو یہ کنٹری سائٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہترین آفر ہے اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے پلاؤڈ کو بک کروائیں اس کے لیے ویبسٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز do like, comment and share اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈی تک کے لیے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے